تیس جولائی دوہزار چوبیس کو اسرائیل نے لیبنان کی راجدانی بیروت میں ہجبولہ کے ٹاپ کمانڈر فواج شکر کو مار گریا تھا اس کے بعد تیس اکتیس جولائی کی آدھی رات کو ہماس کنیتا اسمائل ہانیے کی تہران میں ایک حملے میں ہتھیا ہو گئی اس کے بعد سے ہی اسرائیل پر کسی بڑے حملے کا خاطرہ من رہا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پورا اسرائیل ہائی الڈرٹ پر ہے اسرائیلی سینہ چاروں طرف سے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیو کیا ہوا ہے وہیں دوسری طرف ایران اور ہجبولہ اسرائیل پر کسی بڑے حملے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل کی سرکشہ کیبینٹ کی میٹنگ ایک خوف میں ہوئی ہے دراصل اسرائیلی میڈیا نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل کی سرکشہ میٹنگ حملے کی در کی وجہ سے ایک بانکر میں ہوئی ہے اور بانکر کو دپٹ کہا جاتا ہے جو اسرائیل کے رکشہ منطرالے کے ہیڈکوارٹر کے نیچے بنا ہوا ہے یہ پورا علاقہ تیلویز کے کیریہ میں ہے اور اس سے پہلے 13 اپریل 2023 کو اس طرح کی میٹنگ یہاں پر ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایجنسیوں نے بڑے پیمانے پر رڑنیتک جگہوں کو سرکشت کرنے کے لیے اس طرح کی قدم اٹھائے ہیں کیونکہ پشمی دیش ایران پر اسرائیل پر جوابی حملہ نہ کرنے کا دباب ڈالنے میں ناکامیاب رہے ہیں وہی جس کی وجہ سے اسرائیل پر کسی بڑے حملے کا خطرہ من رہا ہے اسرائیلی نیوز ایجنسی چینل 12 نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ اگر لیبنان سے اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو اسرائیلی سینہ اسے روپنے کے لیے سیدھے لیبنان پر حملہ کرے گی اور آئی ڈی آف سیکیورٹی کیبینیٹ نے اس بات کی منظوری کا انتظار کر رہی ہے وہیں اسرائیلی کمانڈر ایلون بینڈ ڈیویڈ نے چینل 12 سے سیکیورٹی کیبینیٹ کی بانکر میں کرنے کو لے کر کہا کہ دبپٹ کیریہ میں ہے یہاں نہ صرف ڈریل ہے بلکہ یہ اس پرسٹ ہے کہ ہجباللہ اسرائیلی سینہ نے ادھیکاریوں پر گھات لگائے بیٹھا ہے کیونکہ ہجباللہ اپنے ایک کمانڈر کی موت کا بدلہ اسرائیلی سینہ کی کمانڈر کو مار کر لے سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہجباللہ کے نشانے پر اسرائیلی ادھیکاری ہے بینڈ ڈیویڈ کا کہنا ہے کہ اب ہر گروہار کو ہونے والی میٹنگ بھی اسی ٹھکانے پر ہوتی ہے کیونکہ ہجباللہ ایسے ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ہجباللہ